بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آج کی ہماری ویڈیو راولپنڈی شہر کی ایک مشہور سیاسی شخصیت شیخ راشر شفیق صاحب کے حوالے سے ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شیخ راشر شفیق چوبیس جولائی انیس سو چورہتر کو راولپنڈی میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام شیخ شفیق احمد ہے جو کہ راولپنڈی راجہ بزار میں سلک کا کاروبار کرتے ہیں ابتدائی تعلیم انہوں نے مشن ہائی سکول راجہ بزار سے حاصل کی جہاں سے انہوں نے میٹرک تک تعلیم مکمل کی اس کے بعد راولپنڈی کے ایک مشہور کالج گارڈن کالج کا روح کیا ڈیکری حاصل کی تعلیم کے بعد شیخ صاحب نے اپنے والد شیخ شفیق احمد کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہاتھ بڑھایا کچھ ہرسے میں انہوں نے اپنے کاروبار کو وسیع کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان سے چینہ اور دیگر ممالک کا سفر بھی کیا یوں شیخ صاحب کا شمار راولپنڈی شہر کی بڑی کاروباری شخصیات میں ہونے لگا شیخ راشر شفیق سیاست کا بھی شوق رکھتے تھے ان کی پہچان ان کے چچا شیخ رشید صاحب سے بھی ہوتی ہے وہ شروع سے ہی اپنے چچا شیخ رشید احمد کو فالو کیا کرتے تھے شیخ رشید احمد جو کہ ماروسی خاندانی سیاست کے سخت خلاف تھے وہ راولپنڈی شہر میں ماروسی سیاست نامنظور کا نعرہ لگا چکے تھے شیخ رشید احمد ریلوے منسٹر تھے وہ چاہتے تو اپنے بتیجے کو کسی آلہ عوضے پر الیکشن لڑوا سکتے تھے لیکن ایسا ہر گیز نہ کیا تب سن دو ہزار میں شیخ راشر شفیق نے اپنی وارڈ سے کانسلر کا الیکشن لڑا ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہوئے یوں ان کی عملی سیاست کا آغاز گراس روٹ لیول سے ہوا سن دو ہزار دو میں شیخ راشر شفیق نے بائی الیکشن میں قومی اسمبلی کی نشط سے الیکشن لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکے لیکن وہ ایک ورکر کی حیثیت سے راولپنڈی شہر کی خدمت کرتے رہے دو ہزار پانچ میں بلدیاتی الیکشن لڑا اور نازم کی حیثیت سے منتخب ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی مضبوط جماعتوں کو شکست سے دوچار کیا نازم بننے کے بعد انہوں نے راولپنڈی شہر میں پانی جیسے سنگین مسئلے کے حال کے لیے اربوں روپے کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گھر گھر پانی پہنچانے کے لیے ٹیو ویلز لگائے صاف پانی کی فرہامی کے لیے فلٹریشن پلانٹس لگائے پکی گلیاں اور دیگر منصوبوں پر کام کیا ان کی خدمات کے پیش نظر دو ہزار تیرہ میں ایک بار پھر وہ ٹاؤن چیئرمین کا الیکشن جیت کے راولپنڈی کی عوام ان سے بے حد پیار کرتی ہے اپنے چچا کی طرح وہ زیادہ تر وقت لال حویلی میں گزارتے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کوشہ رہتے ہیں شیخ راشر شفیق اپنے حلقے کی عوام کی خوشی اور غمی میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں اور عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت کوشہ رہتے ہیں ان کی پیشہ ورانہ خدمات کے پیش نظر دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف نے ان کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور راولپنڈی کے حلقہ اینے ساٹھ سے پہلی دفعہ قومی اسمبلی کے رکر منتخب ہوئے الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے اپنے چچا شیخ رشید احمد کے ساتھ مل کر راولپنڈی شہر کی ترقی میں قلیدی کردار ادا کیا وہ گلی گلی ہر یونین کونسل میں درپیش مسائل کو حل کرنے میں کوشہ رہی اربوں روپے لگا کر راولپنڈی شہر کے پسماندہ علاقوں میں تعلیم کا نظام بہتر کیا پانی بجلی گیس کے مسائل کو حل کیا ٹوٹی سڑکیں ابلتے نالوں کو پختہ کیا دوہزار انیس میں وفاقی پارلیمنٹری سیکٹری نورکاٹکس کا عوضہ سنبھالا جس کے نتیجے میں منشیات جیسے گنونے فیل کی روکتام کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا شیخ راشد نے عمران خان کے کہنے پر قومی اسملی کی نشست سے استیفہ دیا اور اس کے بعد ہونے والی بہت ساری سختیاں برداشت کی دوہزار بائیس میں جب وہ عمرہ کر کے واپس آئے تو روزے کی حالت میں انہیں اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا اور بیس دن تک اٹک جیل میں قیدو بند کی سختیاں برداشت کی ریاہ ہونے پر ہی وہ اپنی عوام کے پاس مہنچ گئے شیخ راش شفیق نے وفا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا سختیاں برداشت کرتے رہے جس کے نتیجے میں ان پر متعدد ایف آئی آرد درج ہو گئیں جس کا وہ بہادری سے سامنا کرتے رہے انہی سختیوں کے دوران ایک دن ان پر ایک ایسا صدمہ آنٹ ٹوٹا اپنی والدہ جن سے وہ بے حد محبت کرتے ہیں ان کے انتقال کی خبر جب ان تک پہنچی ماں کے جنازے کو کندہ دینے کے لیے ابوری زمانت کا سہارا لینا پڑا جنازہ تو پڑھ لیا لیکن تدفین کی اجازت نہ مل سکی وہ اس شہر سے وفا نباتے رہے اور یہ صدمہ بھی سائے گئے دوسری طرف ان کے چچا شیخ رشید احمد بھی بھاری مشکلات میں گھرے ہوئے تھے چالیس دن تک ان کی غیر موجودگی ان کے حلقے کے لوگوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی شیخ راشد شفیق نے اپنے اور اپنے چچا کے حلقے کے لوگوں سے رابطہ ختم نہ کیا اور خود کو عوام سے جوڑے رکھا اب دو ہزار چوبیس آ چکا ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے شیخ رشید احمد اب ایک بار پھر پابندے سلاسل ہیں جبکہ شیخ راشد عوام میں موجود ہیں صبح سے شام تک وہ دونوں حلقوں میں عوامی لیڈر ہونے کے ناتے رکشہ لیے اپنے اور اپنے چچا کی راولپنڈی شہر کی عوام کو وفا کا پیغام پہنچا رہے ہیں وہ عوامی مسلم لیگ کے نشان کلم دواز سے راولپنڈی کے حلقہ انہیں ستاون سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں مشکل کے اس وقت میں وہ اپنے حلقے کے ساتھ ساتھ اپنے چچا کے حلقے میں بھی برپور کمپین کرتے نظر آتے ہیں عوام ان کا برپور ساتھ دینے کے لیے پرعظم ہے راولپنڈی شہر کے لوگ ہر جگہ ان کا برپور طریقے سے استقبال کرتے نظر آتے ہیں جس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی بھاری اکثریت سے الیکشن جیت کر ایک بار پھر اپنے شہر کی خدمت کریں گے اگر آپ بھی راولپنڈی کے شہری ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنی رائے کا ازار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا بہت بہت شکریہ